آیت نازل فرمائی فرمایا فرمایا ہم سے پیار کرنے والا ہوگا ان کا سکا پتر بھی اگر ہمارا گستا ہوگا تو پھر جو ہمیں ماننے والا ہوگا وہ اپنے پتر کو نہیں دیکھے گا او اخوانہم سوڑیا جو ہم سے پیار کرنے والا ہوگا ان کا بائی بھی اگر ہمارے مقابلے میں آئے گا تو ہم سے پیار کرنے والا پھر اپنے بائی کو نہیں دیکھے گا او اشیراتہم فرمایا سوڑیا جو ہم کو ماننے والا ہوگا ہم ہم سے پیار کرنے والا ہوگا اس کا سارا قبیلہ بھی اگر ہمارے مقابلے کے اندر آئے گا تو پھر ہم سے پیار کرنے والا ان سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھائے گا وہ ہم سے محبت کا اظہار کرے گا وہ ہم سے عشق کا اظہار کرے گا پھر آگے دیں گے کیا فرمایا فرمایا ان کے لئے جنت ہیں ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے رضی اللہ عنہم ورادوان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے لئے حضور کی ختم نبوت کے لئے اپنی جانوں کو قربان کرے دیکھو اللہ کیا کہتا ہے بھئی اس کا تعلق کسی گروہ سے نہیں اللہ کہتا ہے اولائی کا حضب اللہ اور یہ تو میرا گروہ ہے اس سے بڑھ کے مجھے بتائیں حضرت کیا پروٹیکول ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے کیا عزت یہ تو رب کا قرآن ہے اگر کوئی بندہ اس کو نہ مانے وہ تو دارہ اسلام سے وہ یہ نہ چھوڑا وہ کس گروہ سے ہے اللہ فرماتا ہے اولائی کا حضب اللہ فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے پھر آگے کیا ہے فرمایا اللہ امنا حضب اللہ ہی ہم المفلحون فرمایا جو ہمارا گروہ ہے مفلحون کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں لغت کے اندر وہ کیا ہے فرمایا وہ اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہیں اگر جہان کے اندر بھی کامیاب ہیں تو یہ جو ہمارے جذبات ہیں یہ جناب محمد مصطفیٰ کے لئے ہیں گدا کی عزت کی قسم یہ زمینیں ختم ہو سکتی ہیں یہ آسمان ختم ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی محبت مصطفیٰ کا عشق وہ کلمہ پڑھنے والوں کے دل سے نہیں نکالا جا سکتا جو اے چودری کہتا ہے میں انگلینڈ گیا تو مجھے ایک یہودی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اسلام کے اوپر پی اچڈی کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے اسے سوال کیا تمہیں اسلام پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گیا ہے تم لوگ تو اسلام کے مخالفین کے اندر شمار ہوتے ہو سنو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں صرف ایک مسئلہ سمجھنے کے لئے پی اچڈی کر رہا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے تمہارے مسلم ممالک سے جوان یورپ ممالک کے اندر آتے ہیں اور ادھر آ کے وہی گندے کرتوت کرتے ہیں یہ رات کلبوں میں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک مسئلہ کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ تمہارے جوان یہاں پہ آ کے کلبوں میں وہی کرتوت کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن مسئلہ ایک مجھے سمجھ نہیں آیا جب بعد تمہارے نبی کی عزت کیا جاتی ہے ایسا جذبہ تو داڑیوں والوں کا نظر نہیں آتا جیسے جذبات ان کے نظر آتے ہیں ایسا حوصلہ تو ان کے اندر نظر نہیں آتا جیسا حوصلہ ان کے اندر آتا ہے آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ لیں حضرت یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیں آپ کو زیادہ اکثریت نوجوانوں کی ملے گی ہے اس نے کہا یہ وجہ کیا ہے تو جوید چودری نے جو پیغام دیا وہ بڑا سننے والا ہے اس نے کہا یوں محسوس ہوا کہ جس طرح میرے ذہن کے اندر یہ بات اتاری گئی ہے میں نے کہا کہ جب مسلمانوں کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کان کے اندر عظام دے کے کہہ دیا جاتا ہے پترہ مرنا بھی ان کی غلامی کے اندر ہے جینا بھی ان کی غلامی کے اندر ہے دیکھو اتنے جذبات کا اظہار میں آپ کو بتاؤں یہ دور ایسا ہے کہ جناب اگر آپ کسی کے ساتھ بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں جناب وہ بندہ نوازتا ہے کسی کے ساتھ بھی آپ اپنے جذبات کا کہیں کسی کے لئے اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب میرا مرنا تمہارے لئے ہے میں تمہارے لئے ہوں میرا سب کو تمہارے لئے ہے تو وہ آپ کو اپنا قربتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتا تو جنہوں نے جان مصطفیٰ کے لئے دیئے ہیں ان کو اللہ نے کتنا قربتہ کیا ہوگا یہ سوچنے کی ضرورت ہے خدا کی عزت کی قسم ہم لانت بیٹھتے ہیں اس مسئلے کے اوپر سیاست کے اوپر ہے لیکن جب بات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیا جائے حضرت نئی جذبات کٹ رو اپنے جذبات میں بتاتا ہوں آپ کو ہے خدا کی قسم اگر میرا اندر میرے ظاہر کے خلاف مجھے یہی پہ موت آجائے مجھے کلمہ نہ نصیب رو اگر میرے خامدان کے لوگ بھی حضور علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آئے ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہم پھر ان کی مخالفت کے اندر آئیں گے ہمارے جذبات یہ ہیں کیوں کیونکہ دہن نے زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارا سب کچھ جناب محمد مصطفی علیہ السلام کے لیے ہے تو یہ جذبات بالکل کبھی اٹم بم بھی چلا دو یاد رکھنا ملک ختم کیا جا سکتے ہیں لیکن حضور کا کلمہ جنہوں نے پڑا ہے جن کے دل کے اندر نبی کا پیار ہے ان کے اندر سے یہ جذبات نہیں تھنڈے کیا جا سکتے ہیں سبحان اللہ